دکی میں کوئلے کی کانوں پر مسلح افراد کا حملہ بیس کان کو انجابہاق ساز زخنی پولیس کے مطابق حملہ آبروں نے چھے راکٹس اور دستی بموں سے حملہ کیا کول مائنس میں موجود مشینری کو بھی آگ لگا دی جا بہاق افراد کا تعلق کلائے سیف اللہ پشنین اور کچھلاک سے ہیں وزیراعظم کی دکی میں دہشتگردوں کی حملے کی شدید مضمت رپورٹ طلب کر لی وزیر داخلہ محسن نقوی بلاول بھٹو اور وزیراعلا پنجاب کا دکھ اور رنج کا اظہار کہا غریب محنت کچھوں کو قتل کرنا وزلانہ فیل ہے قاتل کسی ریایت کے مستحق نہیں قانون کی گرفت ملائیں گے دشمنوں کی مضموم عزائم خاک میں ملائیں گے لاہور میں داسو ہائیڈرل پاور پروجیکٹ حملے میں ملوث دو دہشتگرد حلاق سی ٹی ڈی کے مطابق پانچ دہشتگردوں کو صاحبات جیل منتقل کیا جا رہا تھا کہ نامعلوم دہشتگردوں نے فائرنگ کر دی دہشتگرد محمد حسین اور عیاض اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے گرفتار تین دہشتگرد الگ جیل بین میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے سپریم کورٹ پہ انٹرا پارٹی الیکشن نظر سانی کیس کی سماعت آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین دوٹنی بین سماعت کرے گا تحریک انصاف نے سماعت ملتبی کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی پاک سعودی عرب تعلقات میں بڑی پیش رفت دونوں ممالک میں ستائیس مفاہمتی آداشتوں پر دستخط دستاویزات کا تباتلہ وزیراعظم سے سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منید بھی موجود تھے شباز شریف نے کہا دو عرب ڈالر سے زائد کے سرماعہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں دونوں ممالک کے شراکتداری مزید مستحقم ہوگی اسرائیلی تیاروں کا وستی بیروت پر شدید حملہ اٹھارہ بے گناہ افراد شہید بان بے زخمی امارتوں میں آنکھ بڑک اٹھی اسرائیل کا حملے میں حزباللہ کے سینئر آفیشل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ادھر شمالی غزہ میں ہماز اور اسرائیلی فوج میں شدید لڑائی تین سیونی فوجی مارے گئے اسرائیلی فوج نے اہلکاروں کے حلاقت کی تزدیق کر دی شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی تیاروں کی بیشیانہ بمباری اٹھائی سپراہ شہید متاتس سکنے اور کراچی میں گرمی کی شدت برقرار پارہ 38 سے 40 ڈگری سینٹیگریٹ رہنے کا امکان محکم موسمیات کی آج بھی بادل برسنے کی پیش گئے موسیقی